اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ گئیز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کی پویٹری اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے کیسے لکھ سکتے ہیں پکزل ایپ کے اندر بہت ہی کمال کی پویٹری اگر آپ نے انسٹرگرام کا پیج بنایا ہوا اس پر آپ پویٹری وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں یا فیس بک پر پوسٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کی پویٹری لکھ کے اپنی فوٹو کے اوپر یا بیک گرونڈ پر کوئی اچھا سا بیک گرونڈ لگا کے اوپر اس طرح کی پویٹری کیسے لکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی آپ نے اس کو اسکیپ نہیں کرنا اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے کہ بیلہ ایکان کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ جب ہی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو چلیے گئے شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو بھئی سب سے پہلے آپ نے پیکزل ایپ اپلیکشن کو اوپن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس پیکزل ایپ اپلیکشن نہیں ہے تو آپ اس کو پلے سٹور سے بڑی آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا یہ جو نیو ٹیکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد اوپر آپ کو رائٹ سائٹ پہ 3 ڈار نظر آ رہے ہوں گے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایمیج سائز میں آ جانا ہے یہاں سے آپ نے اپنی پوسٹ کا سائز سیلیکٹ کر لینا ہے جس سائز کی آپ پوسٹ بنانا چاہتے ہیں بلفرض اگر آپ انسٹرگرام کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو یہ سکوائر سائز جو ہوتا ہے یہ انسٹرگرام کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا وہاں پہ اگر آپ نے کوئی پوٹری پوسٹ کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ والا سائز سیلیکٹ کریں اس کے علاوہ اگر آپ یہ والا سائز بھی سیلیکٹ کریں گے تو یہ بھی وہی سائز ہوگا سکوائر سائز ٹھیک ہو گیا اسی طرح کر کے یہ والے سائز ہیں اگر آپ نے اپنا کسٹم سائز سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں سے کسٹم پر کلک کریے گا یہاں پر آپ اپنی مرضی کا سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں سوری ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں سیکوائر سائز سیلیکٹ کر کے اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہاں سے اپنے بیک گرونڈ کے لیے کوئی اچھا سا کلر چوز کرنا ہے یہاں پھر آپ نے بیک گرونڈ لگانا ہے اپنی مرضی کا یہاں سے اس والے سیکشن میں آئیں گے یہاں سے کوئی سا بھی آپ کلر چوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کلر لگانا چاہتے ہیں بیک گرونڈ پر کوئی سا بھی کلر یوز کرنے کے بعد اوکے کر سکتے ہیں یہ گریڈین ہوتے ہیں دو تین کلر جو میکس ہوتے ہیں یہ بھی آپ یوز کر کے یہاں سے اوکے کر سکتے ہیں تو میں سیمپلی جو ہے اپنی مرضی کا بیک گرونڈ چوز کرنے والا ہوں یہاں سے تری ڈارٹ میں آنا ہے یوز ایمیج فرام گیلری پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے میں یہ والا بیک گرونڈ یوز کروں گا اس بیک گرونڈ کا لنک میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ اپنی پویٹری کے لیے یہ والا بیک گرونڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے اس کو ایسی لیے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل سے مختلف قسم کے بیک گرونڈ داؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے پویٹری کے بیک گرونڈ پہ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ والا بیک گرونڈ یوز کرنے کے بعد میں یہاں سے آوں گا اے والے سیکشن میں اور ٹیکسٹ میں آنے کے بعد سب سے پہلے مین کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے پویٹری لکھ لینی ہے جو بھی آپ پویٹری لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھ لینی ہے اگر اردوز بان میں لکھنا چاہتے ہیں یہاں سے اردو زبان سیلیکٹ کر کے یہاں پہ آپ نے کوئی سی بھی پوئیٹی لکھ لینی ہے تو میں سمپلی یہاں سے جلدی سے ایک شیئر لکھ لیتا ہوں لکھنے کے بعد اگر آپ ایموجی کو یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آگے کی طرف تو آپ ایموجی بھی یوز کر سکتے ہیں میں سمپلی یہ والی ایموجی یوز کر لیتا ہوں اس کے آگے اور اس کے بعد یہاں سے بھی کوئی سی بھی ایموجی جو ہے میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں یہ والی کر لیتے ہیں چلیں جی اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کےibaد اس کو آپ نے کھیچ کے اس رنگ کر کے کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے آگے کی طرف آنا ہے یہاں سے آپ کو فاؤنڈ والا سیکشن ملے گا یہاں سے آپ نے کوئی سب اس کو اچھا سفاوانڈ دے دینا ہے یہ والا فاؤنڈ جو میں یوز کرنے لگا ہوں اس کا لنک میں آپ کو دے دوں اور ڈسکرپشن میں اب وہاں سے جا کے اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈالنوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹی بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی وہاں پہ اپنے فارمٹ کو سیلیکٹ کرنا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں اپنی مرضی کا آپ نے یہاں سے سائز کچھ اس طرح کر کے بڑھا لینا ہے یہاں پہ میں اتنا کر لیتا ہوں اوکی کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کی لگ رہی ہے اب یہاں پہ اگر آپ اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بھی پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں بولڈ ہو جائے گی یہ اٹیلیک اور یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہو جائے گی میں سیمپلی یہاں سے کوئی بھی نہیں سیلیکٹ کروں گا اور بیک آ جاتا ہوں یہاں سے میں اس کو جو ہے سٹروگ دے دیتا ہوں سٹروگ میں یہاں سے دیں گا بلیک کلر کی یہ دیکھیں بلیک کلر کی تھوڑی سی ہم اس کو فائف پہ کر لیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد شیڈو یہاں سے یہ دیکھیں جی جو ہماری لائنیں لگی ہوئی ہیں بیک گرونڈ کی اس کا تقریباً وائٹ 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 نہیں ریڈ ہے لیکن ہم یہاں پہ اس کو دیکھیں گے ریڈ دے کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ریڈ تو بالکل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ وائٹ دیتے ہیں وائٹ پہ یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہم یہاں سے وائٹ شیڈو دینے کے بعد اس کو یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں اور اتنا کام ہمارا مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے لیے آپ نے دوبارہ سے ٹیکس پہ کلک کرنا ہے دیکھیں نیو ٹیکسٹ بوکس ایڈ ہو گیا یہاں پہ آپ نے اس کو ڈبل ٹیپ کرنا ہے ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد اگر آپ اردو میں نام لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اردو میں لکھ سکتے ہیں میں سیمپلی یہاں سے انگلیش میں نام لکھوں گا سوری انگلیس سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سے انگلیس سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں آپ اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں یا کسی کا نام لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھ کے آگے ایک سپیس دے دیجئے گا ایک سٹارڈ پہ سپیس دے دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ فاؤنڈ دیں گے وہ اچھے سے آپ کے نام پہ اپلائی ہو جائے گا یہاں سے اس کا سائز کچھ سنا کر کے بڑھا دینا ہے بڑھانے کے بعد ہم یہاں سے جو ہے تھوڑا سا آگے کی طرف آئیں گے یہاں سے فاؤنڈ والے سیکشن میں اس کو آپ نے یہاں سے کوئی سبھی اچھا سا فاؤنڈ دے دینا ہے یہاں سے میں اسی جو اس کے اپنے فاؤنڈ ہوتے ہیں اسی میں سے کوئی فاؤنڈ دے دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہ فینسی والا فولڈر ہے تو اس میں سے میں کوئی سبھی فاؤنڈ چلیں جی یہ والا سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں یہاں سے تو اگر آپ اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بولڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بھریق نام لکھا وہ نہیں پسند تو آپ یہاں سے اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا تو میں سیمپلی اس کو اتنا ہی رہنے دوں گا ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے بوکس کے بلکل سینٹر میں یہاں پہ ارجسٹ کر لینا ہے اتنا کام کرنے کے بعد اپنے کام یہاں پہ آپ نے اپنے انسٹرگرام کے لیے اگر آپ پوسٹ بنا رہے ہیں تو آپ کا انسٹرگرام کا اپنے یوزر نیم بھی لگانا ہوگا تو آپ کا یوزر نیم بنا ہوگا لوگو شوگو جو بھی ہوگا آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اگر نہیں بنا تو آپ نے اسی طرح کر کے ٹیکسٹ میں آنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا انسٹرگرام کا یوزر نیم لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو میرا سمپلی بنا ہوا ہے انسٹرگرام کا یوزرنیم میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں امپورٹ میں آوں گا میں میں سمپلی اپنا یوزرنیم یا لوگو یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں انسٹرگرام کا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنے کے بعد کیونکہ یہ وائٹ کلر کا ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو لگانا چاہتے تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیں اچھا لگے گا ٹھیک ہو گا جہاں پہ آپ اس کو لگائیں گے جہاں پہ آپ کو خوبصورہ لگتا ہے وہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں میں سمپلی اس کو یہاں پہ بلکل چھوٹا سا کر کے یہاں پہ لگا دوں گا یہ بلیک بیک گرونڈ ہے یہاں پہ یہ وائٹ ہے اس کا کلر تو یہ اچھا لگے گا اگر آپ کو اس طرح کا یوزرنیم نہیں بنانا آتا پکزل لیب میں تو میں آپ کو بنانا بتا سکتا ہوں آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا دیجئے گا میں اس کے لیے ایک لیدہ ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہو گا تو اس کے بعد اگر آپ ایک دفعہ یہ بنا لیں گے تو کسی بھی پوست پہ آپ نے لگانا ہو تو اس کو صرف آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور لگا لینا ہے ٹھیک ہو گا یہاں پہ ارجسٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں ایک بارڈر لگا لوں گا بارڈر لگانے کے لیے یہاں پہ امپورٹ میں آنا ہے یہاں پہ میں اس کا سائز کچھ سنہ کر کے آپ نے بڑھانا ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ بھی ارجسٹ کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور بڑھا کے ہم اس کو یہاں پہ بھی اجرد کریں تو یہ بہت ہی اچھا لگے گا. اگر آپ فُل سائیڈ بھی لگانا چاہتے ہیں تھوڑا ساoly اس کا اور بڑھا کے آپ اس کو یہاں پہ سائیڈوں پہ use کر سکتے ہیں. تھوڑا سا İجرد اس کوور بڑھا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ نے اس کو بلکل بھریقی کے ساتھ اجسٹ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا اگر آپ نے موو کرنا ہے یہاں سے پوزیشن میں آنے کے بعد اس کو بالکل کم کر کے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا موو یہاں سے کر کے اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کوئی اور نام وغیرہ یوز کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ ٹیکس میں آنے کے بعد لکھ سکتی ہیں یا کوئی آپ پینجیز وغیرہ یوز کرنا جاتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی پوست مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی کوالٹی جو الٹرا سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے یہاں سے سیو ٹو گیرری کر دینا ہے اتنا کام کرنے کے بعد پوست آپ کی بلکل تیار ہو گئی ہے اس کو آپ کہیں بھی فیس بک پہ یا انسٹرگرام پہ پوست کر سکتے ہیں اس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ